ہلو آج میں آپ کو مادر بوٹس میں یا ہمارے ڈیسٹوپ میں آنے والی پرولم کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کو حل کرنے کا اپائید باتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ پتا کر سکتے ہیں اور ریپیر کر سکتے ہیں کہ ہمارے مادر بوٹس میں کس سیکشن میں فالٹ ہے اور کس وجہ سے یا کس وجہ سے فالٹ ہے تو اس کو ریپیر کیسے کیے جائے تو اس کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا آنا چاہیے یا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارے مادر بوٹس میں فالٹ ہے یا کچھ اور فالٹ ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مادر بوٹس کو صحیح ہوتا ہے لیکن کچھ سیٹنگز کے وجہ سے کچھ چھوٹے کھوٹے کمپننٹس کی وجہ سے اس کے دن سے کنفیگر نہ ہونے وجہ سے ڈسپلے نہیں آتا مدبورٹ میں جہاں تر آنے والی جو آنے والا فولٹ ہے وہ ہے نو ڈسپلے کا نو ڈسپلے میں کئی طرح سے ہوتی ہے جیسے بھی ہمارا سی پیو کا فین تو چل رہا ہے اور ایسنٹس کا فین بھی چل رہا ہے لیکن ہمارا مائنٹر کے اوپر ڈسپلے نہیں آ رہا ہے نو سگنل آ رہا ہے اس کے لئے ہم کیسے پتا کریں کہ ہمارے مدبورٹس نئی فولٹ ہے یا کچھ اور فولٹ ہے اگر ہمارا ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں یعنی ڈسٹوک کو اپنے آن کرتے ہیں اس کا ایسنٹس تو گھوم رہا ہے ایسنٹس کا فین گھوم رہا ہے پنکھا چل رہا ہے اور مدبورٹ پر لگے پروسیسر فین کا فین بھی نارملی گھوم رہا ہے لیکن ہمارا مائنٹر کے اوپر ڈسپلے نہیں ہے تو اس کے لئے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے مانٹر پاور سپلائی آ رہی ہے پاور آ رہی ہے یعنی مانٹر میں ہمارا آ رہا ہے دوسرا اس کے ویجے مانٹر کے جو ڈیٹے کیول ہے یعنی ویجے کیول ہے پندرہ پنکی وہ ہمارے کنکٹر کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑی ہوئی ہے جیسے اس پورٹ لگا اگر صحیح لوز کنکشن ہوگا تو بھی ہمارے اگر مادر بورٹس میں سینل آ رہے ہیں لیکن یہاں بیار میں لگی صحیح ڈنگ سے نہیں لگی ہوئی یا پھر نکلی ہوئی ہے تو بھی ہمارے مانٹر میں دسپلے نہیں آئے گا اس کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری ویجے کیول ہے پرولم ہے کہ اس کا ہم پتہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے مانٹر میں تھرابی ہے ہمارا مادر بورٹ صحیح ہے لیکن ہمیں کیسا پتہ کریں کہ ہمارے مانٹر میں فالٹ ہے مادر بورٹ میں نہیں تو اس کے لئے ہمیں کی بورٹ کے اوپر جب ہم دیسٹوپ پر آن کرتے ہیں تو ہمارے مانٹر میں کیول مانٹر پر کوئی ڈسپلے نہیں ہے اور چون نو سگنل کا میسج آ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں نمبر لک کی ہم سسٹم آن کرتے ہیں تو ہمارے کی بورٹ میں ہمارے کی بورٹ میں ہمارے کی بورٹ میں ہمارے کی بورٹ میں نمبر لک کی ہم دبائیں گے پریس کریں گے تو ہمارے لڈی گلو ہوگی یہ بھائی ہے نمبر لک کی ہمارے جلنے اور بزنی چاہیے اگر یہ جل رہی ہے اور بز رہی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے مدربوٹ سے سیگنل یعنی گرافک کے سیگنل آ رہے ہیں ہماری جو ہماری جو پرابلم ہے وہ یا تو ہمارے مانٹر سے ہے یا فکر ہمارے اس پورٹ سے مدربوٹ کے باقی سیکشن کام کر رہے ہیں صرف ہمارا گرافک سیکشن کر رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے بہلے میں اپنے مانٹر کو چیک کریں ہمیں دوسرا مانٹر لگا کے دیکھیں گے اگر مانٹر لگانے کے باؤگوٹ بھی بھی اس پروسس ہے ڈسپیئر نہیں آ رہا ہے تو ہم اسے مدربوٹ میں چیک کریں گے اس پورٹ میں خرابی ہو سکتی ہے جاتے اس سے ریلیٹڈ سرکیٹ میں خرابی ہو سکتی ہے یہ سے بہت کم ایسا ہوتا ہے ہمارے یہ خراب ہوتے ہیں یہ کبھی خراب ہوتے ہیں اور اسے ایڈ پر دنیا کی پیور جاتی ہیں یا پھر نہاں سے پیچھے کی طرف سے رکھنے ہوتی ہیں وہ ڈرائی سوڈرنگ ہے جائے یہ ہمیں بعد میں آلے بتائیں گے اس کو ہم کہہ سے کریں گے پھلال ہم نارمل پرولم سے اس کے بارے میں دسکس کریں گے اگر ہمارا نمبر لوگ کی کی بورڈ کے اوپر نمبر لوگ کی چل رہا ہے تب تمہاری منٹرس میں فالٹ ہے اسے کیول میں خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بار اگر ہماری نمبر لوگ کی کی بورڈ میں کی نمبر لوگ کی کو دبانی پر کوئی ڈسپلی یا فائلیٹی جلری بزن نہیں ہے تو اس کا مرلہ ہمارے مادربورٹ سے فالٹ ہے تو اس کے لئے ہمیں کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یا سی کیا ہمارا smps proper طریقے سے کام کر رہا ہے یا ہم سب سے پہلے ریم ہم ریم کو نکالیں گے لیکن ہماری یہ ریم سب سے پہلے ہم ریم نکال کرتے ہیں ریم ہوتے ہیں ریم ہوتے ہیں ریم کو ہم نے یہ سائٹوں میں کلپس ہوتے ہیں تو ہم دبائیں گے تمہارا ریم اوپر آ جائے یہ ریم ہے ہم اس کے لئے یہ چیک کریں گے یہ ریم کے پانٹکٹ ہیں یہ پینے ہیں گولڈ ٹیٹن کی جو پینے ہوتی ہیں ان کے اوپر کاربن تو انہیں جن گیا ہے یہ گندے تو نہیں ہو گئے ہیں اگر یہ اس کے پر ڈسٹ وغیرہ آ گیا ہے یعنی کاربن جن گیا ہے تو اس کو ہمیں صاف پڑنا ہوگا ایک ربر جو نہ آگے ہمیں صاف کریں گے ایرےزر دیمینسل میں تونی والی روبرٹ ہوتی ہے اس کے مقصر ہم اس کو کنوں پر ریوڑ کریں گے ہم اس کو صاف کریں گے اور صاف کر کے ہم برس سے اس کو کنوں کو صاف کر سکتے ہیں صاف کر کے اور اسے ہم لگائیں گے اور چیک کریں گے ہمیں دسپلے آ جائے گی اگر ہم ریم بھگوزے کے پاؤنجوز بھی ہے مگر ہمیں ڈسپلے نہیں آ رہے گی تو ہمیں دوسری ریم ریم میں بھی سکتے سکتا ہے ہم ریم نکال کے دوسری ریم لگاٹر کو دیکھیں گے اگر اس کو لگاٹر دیکھیں گے دوسری ریم لگانے کو باوجود ہوئے ہیں اس نے دسپلے نہیں ہے تو ہم پروسسر پروسسر کیوں پر ہاتھ لگا کے ہم دیکھیں گے چیک کریں گے کیوں وہ نورمل ہیٹ ہو رہا ہے اگر وہ گرم پروسسر بلکہ تھنڈا پڑا ہے ڈیڈاوٹ پڑا ہے گھر تو ہمارے ایسا پروسسر کو سپلائیں نہیں ملک گئے پروسسر اگر پروسسر کو سپلائیں نہیں ملک گئے تو یہ ہمارا سرکٹ سرکت جو بیرم سرکسر کیونٹ جو بولٹیس ریولیشن موڈلس ہوتا ہے یعنی جس کے پر 4 کنیکٹر سے لےتا ہے پساتھ جانتے ہیں پوائلس ہوتے ہیں اس سرکشن کو چیک کریں گے آگر ہمارے پروسسر کو سپلائیں جھیں گے ہمیں چیک کریں گے اس کے کنیکٹر پر ایسن پی اس کے کنیکٹر ہے اور پھر بارہ بولٹس اپلائی مل رہی ہے اس کے چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ قائل ہے ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر سے ہمیں اس کے قائل کے ایک سیلے پر یہ چیک کرنا ہے کہ اس پر کور بولٹس ایک بولٹس یا اس سے اوپر کور بولٹس لے ہمیں الگ نکلنے کے لیے ہمی بولٹس کے پیز پرکا ہے اس طرح میں ملٹی کو بولٹس آ رہی ہے پھر کچھ بیٹ میٹر سے کرتے ہیں پسی ملٹ ہی ہے پھر بھی ہم نکال کے دوسرا پرس لڑاتے کے لیے ہیں اگر دوسرا پرس لڑاتے کے بعد ہمارا شمایا تھا ہے پھر اس پر آپ نے پھر ہمیں واپر پہلوں میں چک کریں گے سب سے پہلے میں جیسے موس پیلو موسٹر کو چکر کریں گے ہم اسے دلیں موسٹر ہوں گے کم نہ کوئی موسٹر اپنڈ ہے اس کے لئے بارے بارے سے کوئی موسٹر کو نکالیں گے اور چک کریں گے